اسلام علیکم میں ہوں عادل نظامی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پوری قوم جو ہے ڈیفنس ڈے منا رہی اور ڈیفنس ڈے کے حوالے سے تقریب بات بھی جاری ہے اور ایک بار دوبارہ جو ہے اگر ہم بارڈرز کی بات کریں تو وہاں پر کشید کی دکھائی دے رہی ہے کہ تیس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں کشمیر میں کرفیو لگا ہوا ہے وہاں پر صورتحال خراب ہے تو اس موقع پر ہیوں میں دفاع جو ہے کافی زیادہ جوز جذبے اور ولولے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے پوری قوم جو ہے متحد نظر آ رہی ہے تو ہیوں میں دفاع کے موقع پر ہم جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو تو نہیں بھول سکتے آج ہم ایک ایسے ہی اپنے ہیرو جنگ ستمبر کے ہیرو جو اس ٹائم اسلا ساتھ جو پاکستان کی فیکٹری تھی اس کے ہیڈ کے طور پر جنہوں نے جو ہے کام کیا اور اس ٹائم میجر جنرل کے عوضے پر فائز رہے اور پاکستان مصلح فائز سے ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی ہم رہائش گاہ پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جنگ ستمبر کے موقع پر کیا جذبہ تھا قوم کا اور آج ایک بار پھر وہی دشمن ہمارے بورڈرز پر ایسکلیشن کر رہا ہے ہمیں دھمکا رہا ہے مکلی فیلے بہانوں سے پاکستان کو مشکلات میں ڈال رہا ہے تو قوم کا کیا جذبہ ہے اور یہ قوم کے جو سابقا ہیروز ہیں یہ کیا میسیج دیتے ہیں جنرل وحید خان صاحب ہمارے ساتھ سب سے پہلے جنگ ستمبر کے بارے میں ان سے بات کرتے ہیں جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال تھی اس ٹائم جنگ ستمبر کے موقع پر اور قوم کا جذبہ کیا تھا اور آپ نے کیا کچھ دیکھا چھ ستمبر جو ہے یہ یوم دفا بھی ہے اور یوم شہدہ بھی ہے تو جہاں تک یوم دفا کا تعلق ہے تو دشمن نے رات کے انہرے میں بغیر الٹی میٹم کے لاہور کے فرنٹ پر حملہ کیا اس کا خیال کیونکہ ہماری فوج بارڈر پر نہیں تھی تو دشمن کا خیال یہ تھا کہ فوج بارڈر پر ہے نہیں اور پاکستانی قوم سوئی ہوئی ہے اس کے بعد ہماری فوج نے بہت بہادری کے ساتھ دشمن کے ناپاک قدموں کو ہماری اندر ملک میں نہیں آنے تھا کیارہ مجھے کے قریب فیلڈ مارشل عیوب خان نے تقریر کی اس تقریر کا سب سے بڑا نکتہ جو تھا وہ یہ تھا کہ دشمن کو علم نہیں کہ اس نے کس قوم کو لڑکا رہا ہے اس قوم کے سینے لا الہ الا اللہ کے برے ہوئے ہیں